اردو شائن میں آپ کو خوش آمدید پاکستان کا رخ کرتے رہے ہیں لیکن امن و امان کی موجودہ خراب صورتحال کے باعث ان سیاہوں کی پاکستان آمد میں قدر کمی واقع ہوئی ہے سامین پاکستانی سیاہت کا اگر تجزیہ کیا جائے تو مختصرا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات ہر سال پاکستان آنے والے بیرونی سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں بلالفاظ ی دیگر در حقیقت سیاہوں کی اکثریت کی بنیادی ترجیح ہی شمالی علاقہ جات ہوتے ہیں اصل میں پاکستان میں پائے جانے والے پہاڑی سلسلوں کے متعلق یہ ایک عمومی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جات صرف شمال ہی میں ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے بہت سے پہاڑی سلسلے ہیں جو ملک کے مختلف حصوں میں واقع ہیں لیکن شمالی پاکستان سیاہت کے لیے زیادہ زرخیز کیوں ہے کیونکہ وہاں دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹیاں کچھ بڑی جھیلیں بہت بڑے بڑے گلیشئر اور بڑی دریائی وادیاں ہیں جو محبان فطرت کو اپنی جانب کھینچتی ہیں اور پاکستان کی اقتصادی ترقی میں کردار ادا کرتی ہیں ناظرین جہاں تک پاکستانی سیاہوں کا تعلق ہے تو ان کی اکثریت اصل میں شمالی پاکستان کی بجائے ہمالیہ کے زیری حصوں کی طرف جانے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن اہم وجوہات مصروف اوقاتکار اور وسائل کی محدودیت ہو سکتے ہیں آج ہم آپ کو پاکستان کے تین بڑے سہاتی مقامات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ناظرین یہ ویڈیو خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قدرت کے دل فریب نظاروں سے اپنی آنکھوں کو تھنڈا کرنے کا شوق رکھتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور اگر ان مقامات کے بارے میں آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس کا استعمال کیجئے معزز سامین سب سے پہلے بات کرتے ہیں گلیات اور مری کی گلی یا گلیات پاکستان کے مقامی سیاہوں کے لیے سب سے زیادہ معروف سیاہتی علاقے ہیں مقامی زبان میں گلی کا مطلب ہے پہاڑوں کے درمیان سے گزرنے والا راستہ یہ راستے یا گلیات ایک ایسا نظارہ مہیا کرتے ہیں جو بہت زیادہ فطرت کے قریب ہوتا ہے نظرین مری اور گلیات ایسی جگہ پر واقع ہیں جہاں تک پہنچنا انتہائی آسان ہے اور گرمیوں میں یہ علاقے بہت سرد ہوتے ہیں یہ دو خصوصیات ان علاقوں کی جانب سیاہوں کی توجہ میں کئی گناہ اضافہ کرتی ہے پیر پنجال کا پہاڑی سلسلہ جو کہ ان مقامات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہ اتنے فاصلے پر ہے کہ سیاہ اس کی برف کی چوٹیوں کا نظارہ کار سکتے ہیں سامین حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے اس حقیقت کے پیش نظر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مری اور گلیات سب سے زیادہ خوبصورت مقام ہیں لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ مصروف سیاہاتی مقامات ہیں مری اسلام آباد سے بزریہ سڑک صرف ایک گھنٹے کے فاصلے پر ہے لہٰذا اس تک پہنچنا انتہائی آسان ہے بہت سارے پاکستانی سیاہ بطور خاص وہ جو سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں سے آتے ہیں وہ مری میں قیام کرنا پسند کرتے ہیں مری سطح سمندر سے بہتر سو پچاس فیٹ انچا ہے اور پاکستان کی سب سے معروف پہاڑی سرگاہ ہے نظرین سردیوں میں یہاں بہت زیادہ برفباری دیکھی جاتی ہے جس کی وجہ سے گرمیاں بہت تھنڈی ہوتی ہیں مری پانچ کلومیٹر پر مشتمل ایک چھوٹا سا شہر ہے جو کہ پنڈی پوائنٹ اور کشمیر پوائنٹ کے درمیان پھیلا ہوا ہے اور مری کی سیاہوں میں مقبولیت کی ایک اور وجہ اس میں موجود خریداری کی سہولت ہے اور اس حوالے سے مال روڈ خصوصی توجہ کا مرکز ہے سامین مری اور گلیات مشہور ترین مقامات ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں دلکش مناظر اور تفریق علاوہ اور بھی بہت سے مواقع ہیں جو ان مقامات کو اکثریت کے لیے پسندیدہ ترین بناتے ہیں مقامی سیاہوں کے لیے گلیات کو مقبولیت دینے والا سب سے اہم سبب اس تک آسان رسائی ہے کیونکہ وہ اسلام آباد سے صرف دو سے تین گھنٹے کے فاصلے پر ہے گلیات میں رہیش کی سہولت ایسی خصوصیت ہے جو لوگوں کی زیادہ تعداد کو شہان لانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور اس کے علاوہ مختلف میار کے ہوتیل نیجی گھر اور میمان خانے مناسب رہیش کے لیے ہما وقت دستیاب ہوتے ہیں جبکہ خریداری کے لیے بہترین مواقع موجود ہیں جنگلی ہجات کے مشاہدے کا بہترین موقع ملتا ہے اس کے علاوہ سیر و تفریق کے لیے مثلا گھڑ سواری، چیئر لیفٹ اور وارٹر فارک جیسی سرگرمیاں دستیاب ہیں اگر آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ الپائن کے جنگلات میں تازہ ہوا سے لطف اندوز ہوتے ہوئے چیل قدمی کرنا چاہتے ہیں تو لالازار، پائپ لائن اور مک پوری آپ کو بہترین مواقع فرام کرتے ہیں اور ہاں اگر آپ نوجوان ہیں اور کو پیمائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ دو سے تین دن کا ایک پروگرام بنا کر یہاں پر اپنے ذوق کی تسکین کر سکتے ہیں ناظرین رات کے پیر میں گھومنے پھرنے اور ٹیلنے کے لیے مری اور گلیات کے کچھ خاص علاقوں میں میران جانی پہاڑ جو کہ 9970 فٹ بلند ہے اور گلیات کا بلند ترین مقام ہے اسی طرح تھنڈانی جو کہ سطح سمندر سے 8832 فٹ بلند ہے اور گلیات کا تیسرا بلند ترین مقام ہے اس کے علاوہ نتھیا گلی جو کہ 7500 فٹ کی بلندی پر ہے عجوبیا اور خانسپور جو کہ اتنے زیادہ بلند تو نہیں ہیں لیکن اپنے کبصورت نظاروں دلکش مناظر اور بہترین موسم کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہتے ہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں وادی کاغان کی بانوے میل طویل وادی کاغان دریا اور پہاڑی چوٹیوں کے قدرتی حسن سے مالا مال انتہائی سرسبز و شاداب وادی جنت کا سا نظارہ پیش کرتی ہے یہاں پر کو پیمائی کرنے والوں اور پہاڑی راستوں پر پیدل سفر کرنے کے شوقین لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین مواقع موجود ہیں ناظرین اس وادی میں سفر سفاری جیپ پر کیا جاتا ہے کیونکہ راستے کچھ اس طرح کے ہیں کہ دیگر گاڑیوں کا وہاں تک جانا نہ صرف مشکل ہے بلکہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے ناظرین وادی کاغان کے سفر کے دوران راستوں کے اتار چڑاؤ کے ساتھ پہاڑوں کے درمیان سے بل کھا کر گزرتے دریائے کنہار کا منظر بھی انتہائی دل فریب ہوتا ہے راستے میں شوقران کاغان اور ناران کے خوبصورت گاؤں بھی سیاہوں کی خصوصی توجہ کا مرکز ہیں یہاں پر 3266 میٹر بلان باصل بھی ایک بہت ہی خوبصورت چوٹی ہے اور اس کے بلکل پیچھے لولو ساتھ جھیل واقع ہے جو کہ قدرتی حسن کا ایک انمول نمونہ ہے باصل سے ایک سڑک بابو سر ٹاپ کی طرف جاتی ہے جبکہ ایک سڑک جو کہ ایک رابطہ بھی ہے اور وادی کاغان اور پاکستان کے شمالی علاقاجات کو تقسیم بھی کرتی ہے ناظرین مقامی سیاہوں کے لیے کاغان پسندیدہ ترین مقامات میں سے ہے جس کی کئی وجوہات ہیں تاہم اس وادی کا قدرتی حسن اور دلکش نظارہ اس کا ایک اہم سباب ہے اور کچھ دیگر اسباب میں سے نسبتاً وہاں تک رسائی آسان ہے کیونکہ یہ وفاقی دار الحکومت سے سات یا آٹھ گھنٹے کی مصافت پر ہے اور وہاں پر ہر درجے کی رہیش دستیاب ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی مالی حصیت کے مطابق آپ نے لیے ریسٹ ہاؤس ہوتیل یا کوئی چھوٹا سنیجی گھار رہائش کے لیے منتخب کر سکتے ہیں ناظرین کنہار دریا ایک بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کاغان میں اور بے شمار خوبصورت چھیلے ہیں اور جہاں پر برف پوش چوٹیاں بھی ہیں جو حسن فطرت کے دلدادہ افراد کے لیے دعوت نظارہ ہیں جہاں تک کاغان کے خوبصورت ترین مقامات کا تعلق رہا تو اگر آپ کو سارے قدیمہ سے لگاؤ ہے تو آپ گندھارہ بودھ تیزیب کا مرکز دیکھ سکتے ہیں جو کہ کئی صدیاں پرانا ہیں اس کے علاوہ بالا کوٹ جو کہ بادیہ کاغان کے صدر دروازے کی حسیت رکھتا ہے ایک بہت خوبصورت مقام ہے اس کے علاوہ شگران سری اور پائچراغہ اور ناران جو کہ دو ہزار پینتالیس میٹر بلندی پر ہے بہتی دلفریب اور دلکش مقامات میں سے ایک ہے اور اس کے علاوہ جھیل سیف الملو جو کہ بادیہ کاغان کی یقینی طور پر سب سے اہم جگہ ہے یہ جھیل بتیس سو میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور ملکہ پربت جو کہ تریپنس سو نوے میٹر کی بلند سطح پر ہے اس کی چوٹی کا عکس جھیل سیف الملو کے شیشے جیسے صاف اور چمکدار پانی میں صاف تکھائی دیتا ہے اس جھیل کا نام سیف الملو ایک دیو میلائی کہانی کے نتیجے میں پڑا جس میں ایک شہزادے کو یہاں نہاتی ہوئی ایک دوشیزہ سے پیار ہو گیا تھا اس کے ساتھ ناظرین لالہ زار چراغہ لالو سار جھیل اور اگر آپ دو تین دن کی سیر کے لیے نکلے ہیں تو دو دو پاسٹر جو کہ انتالیس سو بیس میٹر بلند ہے آپ کے لیے ایک مثالی جگہ ہو سکتی ہے سامین اب بات کرتے ہیں وادیہ سوات کی تو وادیہ سوات پاکستان میں واقع خوبصورت وادیوں میں سے ایک ہے کچھ عرصہ قابل سوات میں ایک ملٹری اپریشن ہوا جس کے باعث سوات کی سیاحت شدید متاثر ہوئی تھی لیکن اب ایک بار پھر امن و امان ہوا ہے اور وہاں کی رونکے دوبارہ بحال ہو گئی ہیں اور سوات ایک بار پھر جنت ارضی بن گیا ہے یہاں پر پاکستان کے میدانی علاقوں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھنڈی سردیوں سے لطفندوز ہونے کے لیے یہاں آتی ہے سوات کی سیر کو آنے والے سب سے پہلے منگورا آتے ہیں جو کہ دریائے سوات کے کنارے ایک بہتی دل فریب اور پروفضا مقام ہے اور جہاں پر ایک انتہائی لعزیز مچھلی ٹراؤٹ فیش کی وجہ سے بہت مشہور ہے منگورا اور سیدو شریف سوات کے دو اہم ترین شہر ہیں جو کہ 3250 فٹ کی بلندی پر واقع ہیں نظرین پاکستان کی بادی سوات کو پاکستان کا سوٹزر لینڈ بھی کہا جاتا ہے سوات ہمالیا اور ہندو کش کے پہاڑی سلسلوں میں گھرا ہوا ہے جس کے دلکش نظارے پھلوں کے باغات اور جہاں کا خوبصورت موسم ظاہرین کو لطفندوز کرنے کے لیے پورا سال منتظر رہتے ہیں اگر آپ ٹراؤٹ مچھلی کھانے کے ارادے سے نکلے ہیں تو وادی سوات بہترین وادی ہے اور بہرین جو کہ 4500 فٹ کی بلندی پر ہے وہ بھی ایک بہترین جگہ ہے نظرین اس کے علاوہ کالام کالام جو کہ سطح سمندر سے بہتر سو پچاس فٹ کی بلندی پر ہے بہرین سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہتی پرفضا مقام ہے اور کالام کے مقام پر اس وادی کا رقبہ وسیع و عریض ہو جاتا ہے اور وہاں پر چرواہوں کے لیے بہت سی چراغائیں بھی موجود ہیں نظرین فلک سیر جو کہ اس علاقے کی سب سے بلند چوٹی ہے جس کی بلندی پچاس ہزار بیس فٹ ہے اس علاقے کی بہت ہی خوبصورت اور اہم ترین جگہ ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے مقامات ہیں جو کہ وادی سواد کو مزید دل فریب اور جنت نظیر بناتے ہیں ان میں موون جیل مالم جببہ اور بدو کے کچھ تاریخی مقامات اور سواد سے گلگت جانے والا راستہ قابل ذکر ہیں سامین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اردو شائن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ